ہوتے ہو رہی ہے اس کے لئے کہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ سرکار کیا جو یہ جو پرساسن کا جو ہے لپروائی پون روائیہ ہے اور ایک اداسن تاوالا روائیہ ہے اور یہ دی اس کو روکنے کے صحیح پریاس کیے جائے تو نشی طور پر ایسی بیماری پر بھی روگ لگا جا سکتا ہے اور مریضوں کو ایک بسوار پر روک دیون جینے کا ایک آؤثر مل سکتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا یہ تھا ہمارے ساموا داتا لادو لال جو بھیل وقت ایک چھوٹے سا بریک کا بریک کے بعد ہم جلد حاضر ہوں گے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے راج سرکار نے بھلے ہی بیتی پندر اگست کو پشودھن یوجنا کا شبارم کر پکشوں کو بچانے کا بھی بڑا بھیڑا اٹھایا ہے لیکن آج بھی علاج کے ابھاؤں میں کئی جنگیں پکشوں کی اکال موت ہو رہی ہے ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا جھالاوال کے جھالارا پاٹن میں جہاں سبھی سرکاری دعاو کی پول کھلتی نظر آئی پیش ہے یہ خاص ریپورٹ ٹی وی سکرین پر دکھائی دے رہی ہے تصویر کسی بوچڑ کھانے کی نہیں بلکہ جھالاوال کے جھالارا پاٹن بس سٹینڈ کی ہے جہاں بیتے دنوں سے ایک گائی کی علاج کے ابھاؤں میں پڑی رہی لیکن نہ تو نگرپالکہ کے ادھکاری کے نینڈ ٹوٹی اور نہ ہے کسی سرکاری ملازم کی جس کے کارنڈ اس کی موت ہو گئی روڈویز ادھکاری نے تو کیول صفائی کرمچاریوں کو کہہ کر اپنا پلڑا جھال لیا جبکہ یہاں یادریوں کو اب بدبو کے کارنڈ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے جبکہ رکشہ بندن کے دن نگرپالکہ ادھکش نے گائی کو رکشہ سوتر باندھ کر ان کی رکشہ کا سنکلپ لیا تھا لیکن اس پورے ماملے میں لاپروائی اور راجنیتی تب نظر آتی ہے جب اس طرح یہ گائی تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے رہی ہیں آئیے آپ کو سناتے ہیں تب پالکہ ادھکش نے بڑے زور شور سے گائیوں کی رکشہ کو لے کر کیا کہا تھا ہم نے یہاں پر گوشالہ میں گائیوں کو رکشہ سوتر باندھ کر اس بات کا پرند لیا ہے کہ ہم لوگ گوونس کی بردی کے لیے ان کے سموردن کے لیے ان کی سورکشہ کے لیے نیرانتر پریاسرت رہیں گے اب بھلے ہی پچھو کی رکشہ کو لے کر ان ادھکاریوں نے کیول سنکلپ لیا اور لوگوں کی کافی واوائی لوٹی لیکن ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کہاں ہے سرکار کی نشلک پشودن یوجنا اور کہاں ہے اس سنکلپ جو ان ادھکاریوں نے کیول فوٹو کھچانے کے لیے لیے ایچ بی سی نیوز کے لیے جھلاوار سے گورو مومیا کی ریپورٹ اس خبر پر اور ادھک جانکاری دینے کے لیے گورو ہمارے سوادہ تا جلنے جھلاوار سے گورو پشودن یوجنا کی بات کری جاتی ہے گائیوں کو راکھی پینائی جاتی ہے کیا یہ اب کیا لگتا ہے آپ کو اس کی کیا درشاتہ ہے بلکل دیکھئے ایک تو راہستان سرکار پشودن یوجنا کے نام پر پشودن یوجنا کی بات کرتی ہے وہی دوسری اور جو یہاں کے نگر پالی کا چین میں نے وہ رکشہ بندن کے دن کے اور اپنا فوٹو کچھانے کے لیے گائیوں کو راکھی مانتے ہیں اور ان کے سنکلپ ایک سنکلپ کا دکھاوا کرتے ہیں وہی شہر میں روجانہ آئے دن میں کئی گائیں مر جاتی ہیں تڑپ تی رہتے ہیں لاج چباؤ میں نہ تو نگر پالی کا کانجی وڑا ہے نہ کوئی نگر پالی کا سنبھالنے کے لیے کوئی اوچید بھی ہوستا ہے اس گھا ہو جانا دیکھنے میں آتا ہے یا تو کوئی گائی تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے یا پھر جو اور اور پر آیاتا یاد نکلتا ہے وہ ٹک کر دے کے گائیات کر جاتا ہے لیکن نگر پالی کا پشودن کہ وہ دیکھتا رہتا ہے اور اسی کی سوچنا کا اتجار کرتا رہتا ہے اب تک کسی ادھکاری صاحب کی بات ہوئی دیکھیں پہلے ہماری ادھکاریوں سے بھی بات ہوئی تھی اس کے بعد میں نگر پالی کا کرمچاریوں سے بھی بات ہوئی تھی لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لیکن جو آوارا جو مویش ہوتے ہیں یا آوارا جو گائے ہوتی ہیں ان کے لیے کسی کے پاس بھی کوئی فورتت کا سبہ نہیں ہے کہ وہ لیکن کاروائی کی بات کرتے ہیں یا کہا جاتا ہے کہ ہاں کانجیوارا چالو کیا جائے گا یا پر روستہ کی جائے گی اس پر کے بات ہے آہاں بھی شہر سامناتی ہے نکل کے بہت بہت شکریہ آپ کا یہ تھا ہمارے گورو جو جھالاوار سے اس خبر پہ اور جانکاری دے رہے تھے وشیشہ بزدنائی دیکھتے رہیے ایچ بی سی نیوز موسیقا 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 موسیقا